ہلو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ای آر میں ایک پرپاتھی چینل اور آج ہم لوگ بات کریں گے کی میکنکل انڈسٹیز میں کتنے اسکوپ ہیں اگر آپ پول ٹیکنک کر رہے ہیں یا آپ بیٹیک کر رہے ہیں یا آپ بیچار کر رہے ہیں کہ ہمیں پول ٹیکنک یا بیٹیک میکنکل برانز سے کرنا ہے تو اس کے ہمیں کیا پروفٹ ہیں کیا ہمارے اسکوپ ہونے والے ہیں فیوچر میں ان ساری چیزوں پر یہ ویڈیو کمپلیٹ ہے تو میک سور کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا اگر لگتا ہے تو آپ سسکرائب کریں اور سیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ میکنکل بیگراؤنڈ کی کتنے اسکوپ ہیں تو اگر اسکوپ کی بات کریں اگر آپ پول ٹیکنک سے ہیں تو آپ میکنک بن جائیں گے اور اگر بیٹیک سے ہیں تو میکنکل سے اس منز کے آپ میکنک تو ہائیں ہیں لوگوں کے دماغ میں آپ میکنک ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہمیں نہیں نکالنا ہے اور میکنک اتنا ہی نہیں ہوتا ہے میکنک ایک ریسرچ برانچ بھی ہوتا ہے جب آپ میکنک پڑھو گے تو آپ پول ٹیکنک میں رہو گے تب بھی آپ کو پڑھنا ہے بیٹیک میں رہو گے پھر بھی آپ کو میکنک پڑھنا ہے تو ایک تو برانچ وہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسے سپروائجر ایسے سرویس انجینئر آپ سرویس کرتے ہو میکنک کے طور پر اگر آپ پول ٹیکنک سے ہوتا ہے ایون بیٹیک کی بھی لوگ کرتے ہیں اور دوسرا اگر میں بات کرو تو میکنک اٹانک اینڈ رو بوٹک جو فیلڈ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور پریمیم فیلڈ میں اس لیے کہوں گا کیونکہ یہ فیلڈ لیٹسٹ ابھی ڈیمانڈ پہ ہے کیونکہ رو بوٹک جو ہے وہ ہر ایک جگہ آ رہی ہے اگر جاپان کی بات کرے تو وہاں پہ ہیومن کے ساتھ بھی رو بوٹک کی ایمولمنٹ ہو چکی ہے لیکن اگر انڈیا کی بات کرے تو یہاں پہ ابھی انڈسٹیز میں ہی رو بوٹک کے ساتھ ورک کرایا جا رہا ہے یا آپ کی ڈیفنس میں تو ابھی یہاں پہ ہی چیزیں جو ہے وہ کم دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اگر ایریا آف انٹسٹ یا گروت آف ایریا دیکھو گے میکنیکل میں تو اس ڈومین کا بہت جاتے ہیں تو اگر آپ پول ٹیکنک ہیں یا آپ بیٹیک ہیں تو کچھ اسکل سیٹ کے ساتھ آپ اس انڈسٹیز میں موبان ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو اچھے اسکیل بھی ملیں گے اچھے لیوریس لائب بھی ملے گی اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ہمیزہ ایک لرننگ پاتھ میں رہو گے تو یہ ایک اچھا اسکوپ ہے ہماری نجر میں بھی اور ہم نے جہاں جہاں پہ اس کو ریسرچ پہ پایا تو اور تیسرا میں بات کروں گا اسٹرکچرر انالیسز کا اسٹرکچرر انالیسز جو ہے وہ ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ جانے کے لیے آپ کو بیٹیک ہونا بیٹیک اگر ہولڈر ہے تو آپ اس انڈسٹیز میں اس پروفائل کے لیے بھی الیجیبل ہے اور آپ ایمیل سی کمپنی کو سرچ کر کے یہاں پہ جاب لے سکتے ہیں اور سب سے انٹریسٹنگ اگر میں جاب کی بات کروں تو تھرمو سائنس ہے تھرمو سائنس مطلب کی تھرمو ڈائنمک سے ریلیٹڈ جہاں پہ ہیٹ ٹرانس اور ریفریجنیٹر اس طریقے کی ٹرمولوجی ہوتی ہے ریفریجنیٹر آپ کے انڈسٹیل پرپس سے بھی ہوتا ہے کومرسیل پرپس سے ہوتا ہے جو ہم لوگ نارمل ایسی اور کیا کہتے ہیں ایسی لگواتے ہیں روم میں فریز رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک پارٹ آف دی تھرمو ڈائنمک کا ہے تو اس انڈسٹیز میں بھی آپ اچھے گروت دے سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات اس انڈسٹیز کیا ہے کہ یہاں پہ مونو پولی زیادہ بہتر ہے مرلہ بہت ساری کمپنیاں نہیں ہیں کچھ کمپنیاں ہیں جو پوری سروسز دیکھ رہی ہیں تو یہ ایک اچھا سکوپ آف جاب ہے آپ لوگوں کے لئے اور سب سے لیٹسٹ اور ڈیزائننگ ایس کمپیر ٹو آئی ٹی کی اگر میں بات کرو تو ڈیزائننگ ڈرافٹنگ ہے ڈیزائننگ بہت ہی امپورٹنڈ پلے کرتا ہے ورک فلو جب آپ انڈسٹیز میں جہاں پہ بھی مینفیکچرنگ ہو رہا ہے وہاں پہ ڈیزائنر ہوتے ہیں ڈیزائنر ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے ہوتے ہیں ڈیزائنر آپ کو چیک کرنے کے لئے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے لئے آپ کو ڈیزائنر کی ضرورت پڑتی ہے اب اگر بات کریں ڈیزائنر کو کہ کس طریقے سے ہم ڈیزائنر بن سکتے ہیں تو اس کی لئے کچھ آپ کو اشترا سکل سیٹ آنی چاہیے ڈیگری کے ساتھ ساتھ یا آپ والٹیکنک کے ساتھ کر سکتے ہیں یا آپ بھی ٹیک کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ سکل سیٹ کیا ہے آپ کو کیڈ آنا چاہیے کیم آنا چاہیے انونٹر آنا چاہیے کیٹیا آنی چاہیے اور کیڈ ایک سابٹر ہوتا ہے وہ بھی آنا چاہیے فیوجر آنا چاہیے اس طریقے کی ٹکنولوجی سے سکل سیٹ ہے تو آپ میک سور کہ آپ اچھے بھوم کر سکتے ہو تو یہ ایک اچھا سکوپ ہے آپ لوگوں کو اس میں اپروچ کرنے کا یہ آپ کو وائٹ کالر جاب کی فیل کراتی ہے ادروائز ساری انڈسٹریز اگر دوسری سپریٹ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اس وائٹ کالر جاب نہیں کہہ سکتے اور اگر ریسرچ کی بات کریں تو وہاں پہ آپ بیٹیک کے بعد ایم ای ایم ایس ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں یا فرکسنل ویلڈنگ میں آپ اپروچ کر سکتے ہیں ویلڈنگ کی ترملوجی میں جا کر کے ریسرچ کر سکتے ہیں کمپوزیٹ جو کی بہت اگر میں بات کروں اس پرپس سے کیونکہ آج کی جو سینریو ہے انفرائسٹرکچر کے بارے میں بات کریں تو وہاں پہ بہت ساری طریقے کی کمپوزیٹ مٹریلی ہوتی ہیں اور بھی جو بھی مینفیکچرنگ انڈسٹریز جیسے پلاسٹک میں بہت سارے کمپوزیٹ فیکٹر آتے ہیں ہائیبریڈ آتے ہیں تو وہاں پہ ایک ریسرچر ٹیم ہوتی ہے ایک ایمپلیمنٹیشن والی ٹیم ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کی سکوپ ہوتی ہے تو یہ دو طریقے سے ہو سکتی یا آپ بھی ٹیک کے بعد جا کر کے جاب کریں جاب کرنے کے بعد آپ کو ایکسپریئنس ہو پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ اچھی گروہ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ایم ایس یا ایم ٹیک کریں کمپوزیٹ ڈپارٹمنٹ سے اور اس کے بعد اس اسکل سیٹ کے ساتھ آپ جا کر کے انڈسٹریز کو اپنی جو بھی اسکل سیٹ ہے یوگدان دے سکتے ہیں اور آپ کا بھاوی سے بھی ایک سیکچور ہونا ہے اور بات کریں تو میکٹونکس ہے جو کی ایک سپریٹ ابھی تو انجنیرنگ برانچ ہو گئی لیکن میکٹونکس میں ایسے انجنیرنگ اگر آپ میکنیکل بیگراؤنڈ سے ہیں تو آپ کے لیے بھی وہ راستہ کھلا ہے ناک کے ول میکٹونکس انجنیرنگ اسٹو ڈیٹ کے لیے آپ میکنیکل انجنیرنگ سے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ اس کو کھلا ہوا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اسٹرائے فڑ لگانا پڑے گا کچھ الیکٹرانک چیزوں کو سمجھنا پڑے گا پروگرامنگ کیسے ہوتی ہے ڈینو کا فنکشن کیا ہوتا ہے مائیکو پروسیسر کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو انٹریکٹ کر پائیں نالیج گین کر لیں تو آپ کے لیے یہ بھی انڈیسٹی ایک اچھی گروت کے لیے دیکھ سکتے ہیں ناٹ ڈیلیسٹ اگر میں بات کروں تو نینو ٹیکنلوجی یہ لیکٹس ٹیکنلوجی ہے یہ بہت وائیڈ لیبل پہ ورک ہو رائز پہ تو اس انڈیسٹیز میں بھی آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو لیکن یہاں پہ آپ والٹیکننگ سے نینو ٹیکنلوجی میں نہیں جا سکتے ہیں انڈیسٹیز میں یا تو یہ سیپریٹ برانچ ہے یا آپ ایم ایس ایم ٹیک کرنے کے بعد اس انڈیسٹیز کو ٹیفر کر سکتے ہو یہاں پہ کمپٹیشن کم ہے لوگ کم ہے تو اس طریقے سے آپ وہاں پہ بھی اپنے existence بنا سکتے ہیں بائیو میکینک بائیو میکینک میں آپ اچھے طریقے سے involvement ہو سکتا ہے کیونکہ آپ mechanical background سے ہیں اور بائیو انڈسٹی اگر میں بات کروں فرما انڈسٹی کی تو وہاں پہ broad شورٹ لیول آف ڈیس کوپ ہے آپ لوگوں کے لیے ایجا ڈیولپمنٹ ایجا ریسرچ ایجا manufacturing فیکٹر سے ہر ایک کسی کے لیے تو آپ کے لیے یہ بھی انڈسٹیز ہے اچھی انڈسٹیز مانی جائے گی اس کی سکوپ ہے اور ہمیشہ growing scope ہے مطلب کمپنی یہاں پہ loss میں نہیں جاتی یہاں پہ یا تو profit میں جائیں گی یا sustain level پہ چلیں گے تو یہ بھی انڈسٹیز ایک اچھی انڈسٹیز ہے اور last میں بات کرنا چاہوں گا کی آٹو موبائل انڈسٹیز آٹو موبائل انڈسٹیز جو ہے وہ آپ کا 20% جو انجینئر ہمارے دیش کی ہوتے ہیں mechanical سے وہ وہیں پہ بھی جا کر کے job دیکھتے ہیں چاہے وہ small scale enterprises ہوں یا enterprises ہو یا mlc ہوں ہر ایک جگہ پہ بھی mechanical کی بھاری بھر کم ڈیمانڈ ہوتی ہے پال ٹیکنک کا اٹی آئی کا اور mechanical background سے آپ آٹو موبائل سے ہیں تو ویلین اپ یا mechanical انجینئرنگ سے ہیں پھر بھی آپ کو وہ opportunity مل پاتی ہے تو آپ کے لیے کوئی ایک فیلڈ نہیں ہے آپ کے لیے ساری فیلڈ ہیں ایوین آپ electrical فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ آپ تو چار سبجک بھی پڑے ہوتے ہو transmitter کیا ہوتا ہے transfer کیا ہوتا ہے اور current transfer کیا ہوتا ہے بولٹ کو بڑھانے کے transfer کیا ہوتا ہے transmission کس طریقے سے ہوتی ہے آپ کو ان کی knowledge ہوتی ہے تو آپ کے لیے thermo جتنے بھی power plant ہیں وہاں پہ اس کو ہوتا ہے بہت ساری جگہیں پہ آپ کی presence ہو سکتی ہے تو یہ رہا کچھ ٹاپک آپ ایوین agriculture industries میں جہاں پہ agriculture کا ایک الگ اسکوپ ہے وہاں پہ بھی as a mechanical آپ survival کر سکتے ہیں تھوڑی بہت skill set وہاں پہ چاہیے ہوتا ہے لیکن ہوتا وہاں پہ بھی manufacturing ہے production ہی چلتا ہے تو اس لیے وہ بھی اسکوپ آپ لوگوں کی لیے ہے separate وہ بھی ایک engineering branch ہے agriculture engineering but آپ as a mechanical بھی وہاں پہ survival کر سکتے ہیں دو تین مہینے کا training intensive کر کے اور آپ اپنے بھوششی کو وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو thank you to all my viewers best wishes to you